اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فضیلت جانے کے بعد آپ کی خراب سے خراب زندگی صدر جائے گی جو گھروں میں پریشانی یا زندگی میں پریشانی آ رہی ہے وہ انشاءاللہ تبرک و تعالی سورج دور ہو جائے گی اور خوشی حالی خوشالی آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھروں میں آنے لگے گی انشاءاللہ تبرک و تعالی کیسے ہی عمل کرنا ہے اور اس کو صدق دل سے کرنا ہے آزمانے کے نیے سے نہ کرنا ہے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل ہے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں اس عمل کو کیا کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمت اور زندگی کو بدل کے رکھ دیا یہ عمل کو لیکن آزم اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں بلائیگون کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دی جائے گا میری ویڈیو دیکھو ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لوگ خوشحال بھی ہے اور بہت لوگ بدحال بھی ہے جو لوگ بدحال ہے وہ اس امید سے ہمارے پاس کمنٹ کرتے ہیں کہ شاید ہم دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے لیکن آزم کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفے کی ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج کا عمل سورہ کسر اور سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ روزانہ پانچ مرد اگر پڑھتے ہیں صوف یا شام میں تو کیا ہوتا ہے صوف حجر کی نماز کے بعد اور شام میں عشاء کی نماز کے بعد جو شخص شروع اور آخر میں ایک سو اکیس مردوہ دروش شریف لگا کر کوئی بھی دروش شریف اوپر سکتا ہے اس میں کوئی حردری ہے لیکن بہتر یہ کہ درودہ ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد پہلے سورہ کسر کو پڑھے پانچ مردوہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عدین اکل کو سر فسقل لیلربی کا ونحر انہا شانیہ کا اوپر اس کو پانچ مردوہ پڑھے پھر ایک سو اکیس مردوہ دروش شریف اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ اوہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ اوہد اللہ اس قمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ اوہد نازم جو شخص اگر وہ اپنے دکانوں مکان میں بڑھتا ہے تو اس کے دکانوں مکان میں اللہ بے شمار خیر و برکت سے نوازتا ہے یعنی اتنی برکتیں دیتا ہے کہ وہ خود نہیں سمجھ باتا کہ جس پیسے میں جو کل کو اتنے پیسے کماتے تھے لیکن اس کے پیسے میں برکتیں نہیں ہوتی تھی گھروں میں رسک میں برکت نہیں ہوتی تھی تو اللہ اس کے رسک اور اس کے گھروں میں اس کے دکانوں مکان میں اتنی برکتیں دے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا اور روز وہ انشاءاللہ تو برک و دلہ پڑھنے لگے گا یہ دوسری فجلت تھی ناظرین تیسری فجلت میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے ایسے لوگ ہمیں دعا کے لیے دورخواست کرتے کمنٹ کرتے ہیں جن کی دلیں خواہشی ہوتی ہے کوئی چیز جو گھر والوں کو نہیں باتاتے اور وہ دعا کہنے کو کہتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے سناظرین ایسے شخص کو چاہیے فجل کی نماز کے بعد پانچ مردہ پڑھ کے شروع آخر میں دروی شریف لگا کر دعا مانگیں لگاتار اکیس دنوں تک اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاوں کو قبول کر لے گا بشرتے کے اچھی دعائے ہو خراب دعائے نہ ہو یہ تیسری فضلتی چوتھی فضلتی ہے کہ اگر کسی شخص کو رسک کی کمی ہے دولت کی کمی ہے مثلا ایسے بھی لوگ ہیں جو غربتی میں اتنا مقتلا ہو جاتے ہیں کہ کسی سے کرد لیلتے ہیں کرد لینے کے بعد اس کرد کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے شخصوں کو چاہیے فجل کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دونوں وقت پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے ہیں رسک اور برکت کے لیے دولت کے لیے اللہ اس کو بے شمار دولت دے گا رسک دے گا اتنی دولت دے گا کہ وہ انشاءاللہ اس کی قرض کی بیاد آئیگی ہو جائے گی اس کی گھروں میں بھی برکت ہونے لگے گی یہ چوتھی فضلت تھی پانچ میں فضلت میں آپ کو بتا دوں ناظرین بہت ایسے لوگ ہیں جو کسی مرد میں مقتلا ہو جاتے ہیں مثلا ایسی بیماری اس کو ہو جاتے ہیں جس ایسے وہ نظرینے کتنے ڈاکٹر کتنے حکیم سے مل جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ سورے کاثر اور سورے اخلاص کو کسی پانی پر دم کریں ایسے لوگ جادو یا کسی چیز کا نظر بند کا میں مصطلح ہونے کی وجہ سے ان کی بیماری نہیں ٹھیک ہوتی تو ایسے لوگوں کو چاہیے فضل کی نماز کے بعد شروع آخذ میں ضرور مرد بھی دور ہو جائے گی کل ملا کر میں نے پانچ فضلت آپ کو بتائی یہ پانچوں فضلت بہت ہی آپ کے روز زندگی میں کام آنے والی ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں ناظرین میری سوچ اور اسلامیک ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی نیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں بات اچھی لوگی کو تو عمل کریں چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ سب سے پہلے پوچھ سکے اور ایک پیارا سا لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو